بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ ویلکم ٹو سالٹیز کچن سالٹیز کچن میں ایت سپیشل میں آج آپ لوگوں کے لیے بن رہے ہیں بیف کباب کچھے کیمے کے کباب بہت ہی لذیر چٹ پڑے سے کباب ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ٹرائے ضرور 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 کیجئے گا اور اپنے ریویوز بھی شیئر کیجئے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی جلدی سے چلتے ہیں ریسپی کی طرف میں نے دو کلو کیمہ بری کیمہ جو ہے وہ لیا ہے اور اس میں میں نے فائن چاپ کر کے پیاز جو کہ چھے عدد میں نے لیے ہیں اور دس عدد سبز مرچے اس میں فائن چاپ کر کے پیاز اور سبز مرچے میں نے ایڈ کر دی ہیں اب اس میں باقی مسائلیں ڈھا رہی ہوں دو ٹیبل سپون میں نے اس میں سرکھ مرچ پاورڈر فارم میں ایڈ کی ہے نمک ہس میں ذائقہ آپ ایڈ کریں گے کم زیادہ جیسا بھی آپ کو پسند ہے میں قریبا دو ٹی سپون لے رہی ہوں اس کے علاوہ میں نے اس میں سفیز زیرہ ایڈ کر دیا ہے ون ٹیبل سپون پیسا ہوا سوکھا دھنیاں ڈال رہی ہوں جناب دو ٹیبل سپون اور اس میں اب مزید جو ہے ایڈ کروں گی میں کٹی ہوئی سرکھ مرچ دو ٹیبل سپون اس کے ساتھ ہی میں اس میں گرم سالہ ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون میں نے پیسا ہوا گرم سالہ اس میں ڈالا ہے اور ون ٹی سپون ہی میں اس میں پیسی کالی میرچ ایڈ کر رہی ہوں بیسن یا پھر بھونے ہوئے چنوں کو پیس کر آپ ڈال دیں یا پھر نورملی بیسن آپ دو ٹیبل سپون اس میں ڈال دیں اگر بھونے ہوئے چنے نہیں ہیں آپ کے پاس تو آپ آم بیسن اس میں ڈال سکتے ہیں دو ٹیبل سپون اور پدینہ میں نے ڈال دیا ہے تقریباً بری کٹا ہوا دو ٹیبل سپون خوب بھر کے میں اس میں سبز دھنیاں ڈال رہی ہوں بری کٹا ہوا ہرے بھرے سے ملزیز سے ہمارے کباب بنیں گے اور اب اس کے ساتھ میں اس میں ایڈ کری ہوں دو انڈے اور اب ان سب انگریڈنٹس کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے ہاتھ کی مدد سے میں انہیں مکس کر لوں گی تاکہ یہ سب یک جان ہو جائیں میں نے سارے مسائلیں اچھے سے اس میں مکس کر لیے ہیں کیمے میں اور اس کو دو گھنٹے کے لیے میں نے سٹے دیا ہے تاکہ اچھے سے مسائلیں جو ہیں وہ ان کا ذائقہ اس میں رچ بس جائے میرنیٹ ہو جائے اور اب میں ان کو کباب کی شکل دوں گی ہاتھ سے اچھے سے کباب کی شکل دے لیں آپ ان کو چاہے تو لمبے والے کباب بنا سکتے ہیں چاہے تو آپ گول گول کباب بنا رہی ہوں میں توا کباب بنا رہی ہوں تو میں گول اس کو شیپ دے رہی ہوں جو طریقہ میں آپ کو اس کے فرائر کرنے کا بتاؤں گی اس طریقے سے آپ اس کو کافی دنوں کے لیے فریز کر کے بھی ہاف فرائر کر کے فریز کر کے رکھ سکتے ہیں اور جب بھی آپ کے مہمان آئے یا شام کو یا رات کو جب آپ کا دل کرے کباب کھانے کا تو آپ نکالیں اور ان کو جس دو منٹ کے لیے آپ نے فرائر پائم میں فرائر کرنا ہے اور آپ کھا سکتے ہیں تو اس کو میں کیسے بنا رہی ہوں نوٹ کر لیں تو میں نے دو ٹیبل سپون گھی ڈالا ہے اور اس میں اپنے کباب ون بائی ون رکھ رہی ہوں رکھنا ہے کیونکہ یہ کچھا کیمہ ہے اس کو گلے میں ٹائم لگے گا اسی گیمے اور کیمے یا اپنے جوسیز میں اپنے پانی میں ہی ہم نے کیمے کو گھلانا بھی ہے تو جلدی جلدی پکا کر کچھا مطربوش کو براؤنی کر لینا کہ اندر سے کیمہ کچھا رہ جائے اس طرح سے جو جو سینٹر میں تھوڑے شرنک ہو رہے ہیں اپنے جوسیز ریلیز کرتے جا رہے ہیں ان کو میں ہٹاتی جا رہی ہوں سائیڈوں پہ سائیڈ پر لو فلیم پر وہ گلتے بھی رہیں گے اور ان کے جوسیز بھی اچھے سے ریلیز ہوتے جائیں گے اور بیچ میں میں اور کباب رکھتی جا رہی ہوں دل میں جگہ ہونی چاہیے یہ طوے پہ بننی جاتی ہے جناب اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کباب اپنا بھی پانی چھوڑ رہے ہیں جو جوسیز ہیں ریلیز ہو رہے ہیں اور تھوڑا سا جو اس میں گھی ہے اس میں میں نے طوا بھر کے کباب رکھ لیے ہیں اب میں ان کی سائیڈ بدل دوں گی تاکہ دوسری سائیڈ سے بھی ان کا جو پانی ہے وہ اچھی طرح سے ڈرائے ہو جائے اچھے طرح سے لو فلیم پر اگر ہم انہیں پکا کے رکھ لیں گے تو اس کے بعد ہاں ہے تو اسے فریق کر کے رکھ سیں ہیں اور جب ڈل کرے تو نکالیں اور فرائے پین میں تھوڑا سا گھی ڈالیں اور ان کو فرائے کر کے ایک منٹ میں فرائے ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ میں نے دونوں سائیڈ سے پکا کے تو یہ فریز کیا جا سکتے ہیں اس سٹیج پر ان کا پانی اچھے سے میں نے ڈرائے کر لیا ہے چلے جی میرے تو آنے والے ہیں مہمان اور میں خود بھی بڑی بیتاب ہوں اپنے کباب کھانے کے لیے تو میں تو ابھی فرائے کر رہی ہوں پین میں میں نے شیلو فرائے کر رہی ہوں گھی لے لیا ہے اور جناب اس کو ہلکا گرم ہونے کے بعد میں انہیں اس میں اپنے کباب ون بائی ون رکھ رہی ہوں بس ایک ایک منٹ دونوں سائیڈ پر میں نے ان کو فرائے کرنا ہے تھوڑا سا اچھا سا گولڈن کلر دیا یہ لیں جی میرے کباب ریڈی بھی ہو گئے ڈی شاؤٹ ہو گئے اب ہم تو کھانے لگے ہیں آپ بنائیں اور آپ بھی کھائیں اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چیلر کو سبسکرائب کیجئے جزاک اللہ بہت خوش رہیں بہت خیر پائیں بہت برکت پائیں اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا یقین کریں مجھے آپ سب لوگوں کی دعاوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے اللہ حافظ